بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چودہ اگست کا دن ہے اور دیفنیٹلی یہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے آزادی کا دن ہے مشہاللہ کا شکر بجالانا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ میرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر ڈومین کے اندر اپنے فرائض منصبی کو اپنے اپنے پیشہ ورانہ صلائیتوں کے مطابق جو ہے اس کو بروعکار لاکہ ملکی ترقی ملکی دفاع ملکی خوشحالی کو اتفاق اور یہ گانیگہ تو ملی ایک جہتی کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے جہاں جہاں مسائل ہیں جہاں جہاں نائن صافی ہے ان کو پروپرلی پوائنٹ آؤٹ کر کے ہمیں آگے چلنا چاہیے دوسری بات مونال ریسٹورانٹ اسلامباد کے حوالے سے ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور تو نہ میری وہ پروپرٹی ہے نہ میرا کوئی پارٹنرشپ ہے وہاں پہ نہ میرا کوئی مفاد وابستہ ہے پاکستان اور پوری دنیا میں آج کل لوگ انگزائیٹی اور ڈیپریشن کا شکار ہے اور سہر و تفریح اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرآن عظیم میں بھی ہے کہ لوگوں کی آقیبت سے تاکہ تم واقف ہو جو پوری دنیا کی سہر کرو اور سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کے لئے چیزیں بنائی ہوئی ہیں جس کو آپ مسخر کریں آپ جائیں دیکھیں ان چیزوں کو ایکسپلور کریں اسلامباد کی جو بیوٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامباد بہت خوبصورت شہر ہے پاکستان کا اور جو جو افراد وہاں پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں مونال ریسٹورانٹ جو ہے ایک آئیکونک بیوٹی فیچر آف اسلامباد اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں مطلب اگر آپ نیچے بھی ہوتے تھے تو رات کے ٹائم مونال کی ایک خوبصورتی یا نیچے سے جانا ایک آبادی کا ایلیمنٹ ہونا تو جس بنیادوں پر کہ نیشنل پارک ہے اس کی سپیشیلٹیز اور ایکسپورٹیز تو جسٹس صاحب کو پتا ہوں گی کہ انہوں نے کیوں بند کیا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی ہمارا کونسا ایسا حال ہے کہ ہم ان چیزوں کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر لا رہے ہیں ہمارے تو سب کچھ یونیسیف کی پریزرویشن میں ہے چاہے لاہور کے آرکائیز میں چاہے باقی آرکائیز اور کلچر اور ہریٹی ایج ہمارا جتنا بھی اساسے ہیں پاکستان کے ہم خود تو سنبھال نہیں سکتے تو یہ جو نیشنل پارک کے کونٹیکس میں مونال کو بند کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بند نہیں ہونا چاہیے تھا یہ اس مالک کے ساتھ تو جو بھی ہے انصاف یا نہ انصافی یا اچھا یا برا جو وہاں کے شہری اور باسی ہیں جو وہاں کے لوگ ہیں وہ ایمیوزمنٹ کے خاطر جاتے تھے اوپر جا کے کھلی فضا میں کھلی ہوا میں حسب استعداد اپنے مطابق کسی نے چائے پی لی کسی نے کافی پی لی کسی نے جوس پی لیا اسی طرح جو ٹریلز بنے ہوئے تھے سنڈیز کو وہ ٹریلز بھی نیچے سے لوگ جا کے وہاں پہ پانی پیتے تھے کھانا کھاتے تھے کچھ ریلیکس ہو جاتے تھے تو بجائے چیزیں بڑھانے کے بجائے اچھی اچھی چیزیں لانے کے ہم لوگ آلڑی اچھی چیزوں کو جو بیوٹیفیکشن سے ریلیٹڈ ہیں منٹل ریلیکسشن سے ریلیٹڈ ہیں ان کو ہم ختم کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا جواز ہم بنا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں مونال ریسٹورانٹ کو بن نہیں ہونا چاہیے ایس ای سیٹیزن آف پاکستان میری اپنی فیلنگ ہے ایس ای شہری آف پاکستان تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مونال کو کسی صورت بھی بن نہیں ہونا چاہیے لوگوں کے پبلک انٹرسٹ کی خاطر بھی بن نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس پہ ایک ووٹنگ کرا لیتے بجائے یہ کہ ہم اس کو بند کر رہے ہیں تو اس پہ ایک ووٹنگ کرا لیتے اب نیشنل پارک کے کانٹیکسٹ میں اس کو بند کرنا نیشنل پارک میں کیا ہے کیا نہیں ہے کیا وائلڈ لائف ہے کیا نہیں ہے ہمارے اور کونسی سی پریزریشنز ہیں تھانکیو بیری مچھ